بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیا حال ہے آپ سب کا آج میں بہت مزے کی ایک دس بنا رہی ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ابھی میں گارڈن میں آئی ہوں تو میں نے کہتے پہلے میں کچھ اور شیئر کر دوں یہ دیکھیں یہ جو روز ہم نے لگا رہے تھے ماشاءاللہ سے اتنے خوبصورت یہ ہو رہے ہیں اتنے خوبصورت اس کی کوئی حاضر نہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہیں یہ بہت رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی ہماری بلو بیری بلومنگ 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 ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے اور یہاں سے بھی نکلیں گے یہ جو ہیں ٹپس یہ سارے جو ہیں یہ بلو بہری کے فلاورس ہیں پہلے فلاور یہ والے جو ٹپ کے اوپر یہ گراؤن راؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا یہ سارے فلاور ہے اور یہاں پہ... ابھی اس کے یہاں پیچھے سے بھی بلو بیری بننا شروع ہو جائیں گی تو یہ ماشاءاللہ سے بلو بیری بہت اچھی جا رہی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں سلو ککر میں ران روست کر رہی ہوں ایر کی سپیشل ریسپی ہے آپ ایر پہ ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ میرا دھنی ہے جو کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کو یہ دیکھیں پکر ہے یہ پکنے لیے ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھیں تو گھر کا گھر دھنی ہے ماشاءاللہ اس کافی لگا ہوا تو یہ اس طرح سے ہے یہ مہلا بھی روز کافی اچھا ہو رہا ہے تھوڑی سی گارڈن کی ماشاءاللہ سے چلیز دیکھیں آپ بہت تیاری ہوں اور اب بھی مجھے تھوڑی سی اور یہ دیکھیں لیمنڈار ماشاءاللہ سے ابھی اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے اس طرح سے اسینشل آئل بنا سکتے ہیں لیمنڈار کا ٹھیک ہے اب یہ پورا ذرا پھول وگرہ اس کے پوری اچھے سے نکل آئیں تو پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گی اس کے بارے میں بہت اچھا ہو رہا ہے پھول گیا یہ اور یہ رہی ہے ہماری روز میری خود پیاری خوشبو ہے اس کی تو ٹھیک ہے یہ تھوڑے سے ہم لے کے جائیں گے ہاتھ سے بتہ نہیں ٹوٹی ہے نہیں ٹوٹی فریش فریش ہم ڈال لیں گے جو لیم روزٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بس مجھے سیزر لے کے آنی چاہیے یہ تھی ماننگ بیس یہ دیکھیں تھوڑی سے میں اور لے لو اوہ یہ ہارڈ مطلب کہ ہاتھ سے ٹوٹنے ٹوٹی نہیں رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے والے میں لے لیتی ہیں جو کہ ہاتھ سے ٹوٹ رہے ہیں یہ دیکھیں تو یہ رہی روز میری ہم ڈالیں گے بھی اپنے جو لیم روزٹ کریں گے ٹھیک ہے بہت مزید کی خوشبو بھا رہی ہے اس کی تو اب اندر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں باقی کی تفصیلات تو جی یہاں پہ میں نے ایک پوری جو ہے وہ رانگ دی ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ موموسلی جو ہے اس کو اچھے سے فیٹ اتار دوں یہ بس تھوڑی بہت رہ گئی تھی جو کہ بلکل وہ تھی مانا ایکسٹرا فیر میں نے ساری ہوتار دی ہے تو اچھے سے دھو کے یہ میں نے میرے بس سن بیم کا ہے یہ سلو کوکر ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ جو میں روز میری لے کے آئی ہوں یہ میں نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں کیا کر دی ہوں یہ میں نے ایک پیاس لیا ہے اور اس میں دو ٹھیک ہے اور اس کو میں تھوڑا سا سوٹے کر لیں گی اور ساتھ میں میں نے دو پورے وہ گالک کے جو کٹھے ہوتے ہیں وہ چھیل کے جو میں نے پورا مطلب کے ثابت گالک ڈال دیا ہے پیاس کے لیے ہوگا تھوڑا سا کرملائز کر کے پیاس ڈالیں گے تو اس سے وہ جو سوٹے کر لیں گی وہ بہت مہتی لگے گی تو اس کو میں سوٹے کر لیں گی تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی تو پور کے اندر اور جو مسارلے میں ایڈ کر رہی ہوں میں اس دفعہ بنا رہی ہوں مٹن روست مسارلے کے ساتھ لیٹس ٹرائی اس سپائس کہ یہ کیسا ہے اس کے ساتھ بنا رہی ہوں یہ ڈال لوں گی اور ساتھ میں میں یہ والی جو ہے تماتو گالک خبز کی لگوز کی یہ والا ایک ڈال لوں گی ٹھیک ہے اور تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کروں گی اور اس کے اندر میں تقریباً ایک ڈیبل سپون بھر کے جو ہے وہ ڈالوں گی جنجر پیسٹ ٹھیک ہے تو ابھی میں پیاز جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کرملائز کر لوں اور پھر میں آپ کو بتاتیوں میں آگے جا کرنا یہ دیکھیں جی ہمارا پیاز اور گالک جو ہے وہ تھوڑا سا کرملائز ہو کے اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا ورنہ وہ عجیب سی ایک تیسٹ آنا شروع ہو جائے گا یہ پیاز ہے گالک ہے اور اس کے اندر جنجر پیسٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اپنے سلوک اکر میں ڈالتے ہیں اچھا جی تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ اپنے پیاز ڈال دی ہیں روز میری اور یہ ہماری رہی بکرے کی لا ٹانگ ٹھیک ہے لا تو ٹانگ تو اس کے اندر یہ میں ایک یہ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ ڈال دیا اب اس کے اندر جو ہے یہ جو ہمارا متن روز مسالہ ہے آپ چاہیں تو گھر کے مسالے بھی ڈال سکتے ہیں اپنی پسند کے لیکن میں آپ یہ ٹرائے کر رہی ہوں یہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اس کے بعد اس میں جو ہے مجھے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے یہ ہی ایک میں بھر کے پانی کا اس میں ڈالوں گی اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں تھوڑا سا مکس کرتی ہوں تو یہ دیکھیں کہ میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے ٹھیک ہے پانی ہے ابھی پانی زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میٹ نے اپنا پانی بھی چھوننا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہو گیا ہے اس کو کھنیں گے ہم کور ٹھیک ہے اور اس کو کر دیں گے ہم آن لو پہ ٹھیک ہے تو یہ لو پہ کھو گا سلولی سلولی تین چار گھنٹے میں بھی زیادہ میں آپ کو ٹائم بعد میں بتاؤں گے کی کتنے گھنٹے یہ کھو گو ہے تو یہ ہو رہا ہے کھو اب ہم اپنے دوسرے کام کر لیتے ہیں ہمیں اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو میں پہلے ہائی پہ چلاوں گی ہافے نار تاکہ یہ جلدی جلدی وامہ پوجھے تھوڑا اس کے بعد میں اس کو لو پہ کر دوں گی آدھا گھنٹہ آپ نے ہائی پہ اس کو چلانے اس کے بعد آپ نے لو پہ کر دیں پھر باقی جو کوکنگ ہوگی وہ لو پہ ہوگی تو یہ دیکھیں جی گوڑ کی ران جو ہے وہ ریٹی ہو گئی ہے یہ تقریباً دس گیارہ گھنٹے پکی ہے جس میں سے آدھا ٹائم جو ہے وہ میں نے لو پہ بنایا ہے پانچ گھنٹے اور تقریباً چار پانچ گھنٹے جو ہے وہ میں نے ہائی پہ کر دیا تھا آخر میں ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے اور کس طرح سے ہڈی سے لہدہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ ریڈی ہے اب ہم ڈینر کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ کھائیں ساتھ میں آپ ویجیٹیبل روز کر لیں جس طرح آپ کا دل جاتا ہے ویسے آپ کھائیں تو امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی یہ پسند آئی ہوگی اب میں مزید اور آپ کو سلو ککر والی ریسپیز بتاؤں گی کیونکہ بہت احسان ہے آپ ایک دفعہ اس میں ڈال کے چلاد اور اس کے بعد بھول جاؤ ٹھیک ہے وہ خود ہی ریڈی ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید سلو ککر والی ریسپیز جو ہیں وہ بتاؤں گی تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی میں ٹیک کیر اللہ حافظ ہاتھ